بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم قرام اقلاف راہ کے ساتھ میں افتحار کا آدمی اور بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل آسم منیر نے عمران خان کے ساتھ فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے فون پر بات کرانے کی کوشش صدر علوی نے کی آج بڑا حمدن تھا صدر علوی سے نئی فوجی قیادر نے ملاقات کی آرمی چیف اور چیرمن جانٹ چیف آف سٹاپ دونوں ملے فردن فردن پرائیم سر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں لیکن جو صدر سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی اس کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہے وہ باہر آئی ہیں اور ان خبروں میں ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے عرف علوی نے کوشش کی کہ جنرل آسم منیر کی بات کرا دی جائے اور انہوں نے گفتو کے دوران جو ہے وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے بہت اہم چیزیں انہوں نے شیئر کی اور جو پارٹی کے تحفظات ہیں ان کے حوالے سے بھی کوشش کی کہ ان کے دبے لفظوں میں بات کی جائے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں مختلف ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل آرف علوی نے عمران خان صاحب کے بارے بہتی تعریفیں کی اور یہ کہا کہ آپ ایک دفعہ عمران خان صاحب سے بات کر لیں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو جنرل آرف علی نے کہا کہ وہ اس وقت ان سے بات نہیں کر سکتے صدر سے ملنا چونکہ ایک پروٹوکول ہے صدر جو صلی اللہ فواج کے چیف ہیں تو پھر ان سے ملاقات تو ایک پروٹوکول کا حصہ ہے لیکن وہ عمران خان صاحب سے فون پر بات نہیں کر سکتے یہ ان کے پروٹوکول کے خلاف ہے اور ان کا ڈومین نہیں ہے یعنی سیاسی معاملات بھی ہیں سیاستدانوں سے فیلحال وہ بات نہیں کرنا چاہتے انہوں نے یہ صدر کا اظہار کیا کہ وہ فوج کے اندر جو کچھ ان فوج کی ساکھ جو ہے متاثر ہوئی ہے اس کو وہ درست کرنا ان کی پہلی ترجی ہے کچھ اور بھی ہم باتیں ہوئی وہ بھی آپ سے ذکر کریں گے لیکن یہ امپورٹن بات تھی اور اسی کا کاؤنٹر نیریٹیو ایک اور تحریک انصاف کے لوگ بھی چلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل ٹیٹ کمر جو باجوا نے آخری بھتر گینٹوں میں پہلے ایک ریٹائیٹ جنرل پھر اجاد اللہ کو پھر آرف علیوی سے رابطہ کر کے پیغام پہنچایا کہ عمران خان سے صرف ایک بار رابطہ کرا دے تو ٹیکنیکلی اس خبر کی کوئی صدا کر نہیں ہے اس لیے کہ جنرل باجوا جانے سے پہلے عمران خان صاحب نے ان سے کئی بار ملاقات کی کوشش کی اور ایک ملاقات تو عرف علیوی صاحب نے اپنے ایوان صدر میں ان سے کروا بھی دی تھی اور لاہور میں بھی جب جنرل باجوا موجود تھے تو عرف علیوی لاہور آگے تھے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اور انہیں مران خان سے ملاقات کرانے کوشش کی تھی لیکن وہ ملاقات نہ ہو سکی جنرل باجوا سے پھر عرف علیوی صاحب نے ملاقات کی تھی تو یہ اب دونوں طرف سے دعویے کیا جا رہے ہیں مختلف طریقوں سے اور طریقہ انصاف جو کل تک جنرل باجوا کو ایکسینشن دینے کے لیے بیتاب تھی اب وہ جنرل باجوا کی ہر قسم کی برائیاں جو ہے بھی یا نہیں بھی ہے وہ بیان کر رہی ہیں اور شاید ان کا خیال یہ کہ جتنی جنرل باجوا کی برائیاں کریں گے ان کی پارٹی کو اتنا ہی زیادہ جو وہ دلی سکون پہنچے گا راحت پہنچے گی لیکن جو میرے ذراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ایک اور غلطی کر رہے ہیں انہوں نے فوج کے ساتھ جو اپنے تعلقات خراب کیے تھے ان کو ٹھیک کرنے کا یہ بہترین موقع تھا کہ چینج آف کمانڈ کے بعد وہ نئی فوجی قیادت کے ساتھ بغیر کوئی اس کو نراز کیے اپنا جو ہے وہ سیاست کو آگے بناتے لیکن انہوں نے پہلے ہی روز اس کا آغاز کر دیا انہوں نے جنرل آسم ملیر کو مبارک بعد جو ہے وہ بدریہ ٹویٹ دی ہے اور تین دن گزرنے کے بعد یا بلکہ زیادہ دن گزرنے کے بعد جنرل آسم ملیر کا جو اعلان ہے وہ ظاہرے چوبیس اکتوبر چوبیس نومبر کو ہو گیا تھا ان کے آرمیچی بننے کا اور انہوں نے انتیس نومبر کو اس کا خلف اٹھایا لیکن عمران خان صاحب کو یاد آئے کہ انہوں نے ان کو مبارک بعد دینی ہے اور یہ مبارک بعد انہوں نے جنرل آسم ملیر کی صدر مملکت سے ملاقات کے بعد دی ہے تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ جنرل آسم ملیر صدر علوی کی ملاقات کے دوران اس کا ذکر ہوا ہو کہ عمران خان صاحب نے تو انہیں مبارک بعد تک نہیں دی اور اس ملاقات کے بعد ہی جناب عمران خان صاحب نے پھر ٹویٹ دے ہمارا اور جو ٹویٹ انہوں نے دیا اس ٹویٹ میں انہوں نے وہ عمران خان نہیں کیا جو بھونگیاں نہ مارے تو انہوں نے اس میں کچھ غلطیاں کی لیکن وہ ٹویٹ بڑا زبردست ہے اور اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کہ وہ بہت جمہوری آدمی ہے اور وہ فوج کو بالکل سیاست میں عمل داخل پسند نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ فوج جو وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں جیسا قائدہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا لیکن خود عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ تو اس بات سے عبارت ہے کہ فوج مداخلت کرے تو قائدہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دوسروں کو اس سبق دے رہے کہ وہ قائدہ عمران خان صاحب پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا وہ دوسروں کے حوالے سے بہت شب یعنی ان کا گمان ہوتا ہے گدار بھی دوسرے ہیں بھائی مان بھی دوسرے ہیں چور بھی دوسرے ہیں تو عمران خان صاحب پر اس طرح کے کوئی الزام جا وہ نہیں ہوتا سابق تو عرب علیہ صاحب کو نہ ہو گئی ہے اور عمران خان کو بھی نہ ہو گئی ہے تو دونوں کو نہ ہو گئی ہے تو جنرل آسموری کی ملاقات جنرل آسموری کی شباز شیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے پرائی منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے تو فوجی قیادت کی جو ہے وہ یعنی آج سیول قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کا دن تھا اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جو فوجی قیادت ہے وہ اس عظم کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ پہلے اپنے ادارے کی طرف دیکھیں گے اور پھر دیگر معاملات کو اس پر بات کریں گے تو عمران خان صاحب نے آرمی چیف اور چیرمن ڈوینٹ چیف آف سٹاف کو مبارک بات دینے کے لیے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے قیادت ازم کی تقریر کا اقتباس شامل کیا اور وہ اقتباس جس کے مطابق قیادت ازم نے کہا تھا کہ پالیسی معاملہ تین کرنا سیولین کا کام ہے یہ فوج کی ذمہ داری کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے سپورد کیا گیا یعنی فوج اپنے انہوں نے قیادت ازم کی تقریر کا اقتباس شامل کیا اور وہ اقتباس جس کے مطابق قیادت ازم نے کہا تھا کہ پالیسی معاملہ تین کرنا سیولین کا کام ہے یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے سپورد کیا گیا یعنی فوج اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں اس پر مریم نواز نے رد عمل دیا اور کہا کہ کیا آپ کی یاد داشت دو ہزار اٹھارہ تک نہیں جاتی جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شکلہ آپ سادش کی مریم نواز نے یہ کہا کہ جب آپ نے عوام کی منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا تھا افسران کو متنازہ بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے تب آپ کو قائدہ ازم کا یہ فرمان یاد نہیں آیا تو آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ آپ کی آنکھیں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ دفن ہو گئی ہے تو مریم نواز نے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں بولتی بند کرتی عمران خان نے بولتی بند کراتی صرف مریم نواز نے نہیں بلکہ مریم اور انگزیبی مریم نواز نے کہا کہ یہ قائد ازم کا فرمان ہے تو قائد ازم کا یہ بھی فرمان تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو کمرے میں بند کر کے ان کو تاہیات ایکسٹینشن کی آفر گئیں کیا قائد ازم کا یہ فرمان تھا کہ تین کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لینی اور پانچ کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے کیا قائد ازم کا یہ فرمان تھا کہ فورن فنڈنگ زکاة کے لیے پیسے آئے وے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے کیا قائد ازم کا یہ بھی فرمان تھا کہ جو طیبہ گل ہے ایک خاتون آپ کے پاس آئے کہ ان کی عزت کو خطرہ ہے یا ان کے اوپر حرائسمنٹ ہو رہی ہے تو آپ ان کو وزیر ازم ہاؤس کے اندر ایک کمرے میں بند کر دیں کیا قائد ازم کا یہ فرمان تھا کہ آپ بی جی ایف آئی اے کو باتھروم میں بند کر دیں وزیر ازم ہاؤس کے کیا قائد ازم کا یہ فرمان تھا کہ آپ نیپ کے چیئرمن کو بلیک میل کر کے اور سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں اور ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں کیا قائد ازم کا یہ فرمان تھا کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سیاست میں اسلامک ٹچ دیں کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو غداری کے ساتھ لنک کریں کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ توشہ خانہ کی خانہ کعبہ کی اکس کی گھڑی کو آپ بیچتے ہیں اور آپ توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالیں کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ توشہ خانہ کے ہیروں کے ہار ہیروں کے سیٹ اور گھڑیوں کو بیچیں کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ شہدہ کے خلاف جو سلاب کے اندر فلڈ وکٹمز کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی ریسٹیو کے لیے ان کے ریلیف کے لیے کام کرتے ہوئے شہید ہو جائیں آپ ان کے خلاف مہم چلوائیں کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ افواج پاکستان کے ابسران کے خلاف پوری ایک اورگنائز کیمپین کریں کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو آپ اپنے سپیکر سے اپنے ڈیپٹی سپیکر سے صدر پاکستان سے گورنر سے تمام آئینی عودوں سے آئین شکنی کرا کے اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کریں کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ افواج پاکستان یا آپ سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہہ کو نیوٹرل کہیں جانور کہیں کیونکہ وہ آپ کے اقتدار اور سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے کیا یہ تھا کہ آپ دوسروں کے مینڈیٹ پر کوئی چوری کریں اور آپ بطور وزیر اعظم مسلط ہو جائیں اور اس کے بعد آٹا چینی بجلی گیز دوائی پر ڈاکے ڈالیں کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا وہ فرمان جو ہیں جو آپ کی حرکتیں ہیں اور آپ لوگوں کو قائد اعظم کے فرمان بتاتے ہیں تو چاچا غلام صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا وہ میں نے آپ کو بتائی دیا جو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی جنرل باج بانے اور وہ عمران خان صاحب نہیں بنے لیکن وہ باج جب اگر چاچا غلام صاحب نہیں کرتا تو مرسمہ علیہ اس میں کتنی صداقت ہے خان صاحب کی سابق کہہ لیے جمائمہ خان جن کے بارے میں بڑے وصوق سے لوگ کہتے تھے کہ جناب ان کا سیاست کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم بھی اس بات کو یعنی سیکنڈ کرتے رہے ہیں جب لندن میں مسلمی قنون کے ورکروں نے جمائمہ خان کے گھر کے بارے مظاہرے کیے تو مجھ سے بہت لوگوں نے اس کے اوپر اچھا یعنی اس کو نہیں سمجھا اس کی اس کو سراحہ نہیں کہ جمائمہ بچہ رہی وہ تو ایکس وائف ہے عمران خان کی اس کا کیا تعلق سیاست سے اور وہ تو بالکل کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو نوازشف کے گھر کے باہر آکے مظاہرے کرتے ہیں بہت ساری خواتین کی ان کا جو عمران خان کا پرانا کرش ہے وہ ان کے بچے وہ اگر کرتے ہیں وہاں کے مظاہرے تو وہ ان کا کوئی برا نہیں مناتا برا اس لیے نہیں مناتا کہ وہ اچھاکون کو ان کو حقائقہ علم نہیں ہے ان کے رزیق تو دنیا پیدا ہی جو ہے وہ جنرل مشرف کے دور کے بعد ہوئی ہے انہیں اس سے پہلے کی جو سیاست تھا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور وہ بس عمران خان کے حد میں زندہ ہوئے ہیں عمران خان کو ایڈلائز کرتے ہیں ان کے ہیرو ہیں تو وہ عمران خان کے جو فالور ہیں وہ ان کی ڈوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ جا کے نوازشف کے گھر کے بارے مظاہرہ کریں ویڈیو بنا کے پاکستان بیجے یہاں پر جو ہے ان کے جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں وہ ان ویڈیوز کو جو ہے وہ ہائیلٹ کریں اور جناب یہ ہی ان کی ٹوٹل سیاستی تو ان کا تو اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہے لیکن جمائمہ خان نے جو ہے وہ کل انہوں نے ایک ڈینر دیا اس ڈینر میں وہ تمام لوگ موجود تھے جو کہ پاکستان سے باہر ہیں اور جو تحریک انصاف کے لیے یوٹیوبر کا کام کرتے ہیں جن میں وہ ایک وہ بھی ہے وہ جو راجہ عادل ہے جس نے جو ایکس سروسمن سوسائٹی کا ممبر تھا وہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور فوج کو بدنام کرنے میں سب سے آگیا گیا وہ ہے اور وہ اس کے ہر بھی لوگ میں عرشت شریف کا ذکر ہوتا ہے جنرل باجوہ کا ذکر ہوتا ہے یا جنرل فیصل نصیر کا ذکر ہوتا ہے اس کے علاوہ سے کچھ نہیں آتا اور وہ یہ کہتا ہے جی مجھے فوج کے اندر سے معلومات مل رہی ہے اور میں جناب بڑا ویل انفارمڈ ہوں اور وہ عوام کے ذہنوں میں زہر بھر رہا ہے جنرل باجوہ اقلاف سب سے رہا کمبین اس نے چلائی اور اس نے عرشت شریف کے قتل کو سب سے رہا کیش اس ہی نے کیا تو اس شک یہ پڑتا ہے کہ اس شخص کا بھی عرشت شریف سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا یا یہ بھی اس کے کیس قتل میں ملوث ہو سکتا ہے کیونکہ جو جو لوگ عرشت شریف کے قتل کے بینی فیشری ہیں یہ ان میں سے ایک ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب سے عرشت شریف قتل ہوئے ہیں ان سے پہلے ان کے وی لاغ کے ویوز دیکھ لیں ان کے بعد اس کی ویو شپ بڑھ گئی ہے جو ویو شپ عرشت شریف کے پاس دی وہ ساری ٹرانسفر ہو کے اس کے پاس چلی گئی ہے میجر ریٹیئر آدل راجہ یہ ملا جبائیو خان سے پھر اور جو وی لاغر سے جو کے لندر میں بیٹھ کے پاکستان مخالف پروپوگنڈے میں شریف ہیں ان سب کو جو ہے وہ یعنی اس خوشی میں جماع میں نے دعوت دی کے جناب جنرل باجوہ جا چکے ہیں تو یہ ان کا مشن تھا جنرل باجوہ کو ڈی فیم کرنا اور ان کے خلاف کمپین چلانا تاکہ جنرل باجوہ ڈس ہارٹ ہو اور وہ فوج کی کمان نہ سمال لے اور جنرل باجوہ نے جو ڈیٹیئرمنٹ لی ہے وہ ڈس ہارٹ ہو کر لی ہے جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن کی آفر عمران خان نے کی تھی اور موجودہ حکومت بھی کر رہی تھی اور یہ فیصلان پر چھوڑا گیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو ایکسٹینشن لے لے لیکن جنرل باجوہ جو ہے وہ اپنے لے پالک بچوں سے اتنے مایوس ہوئے اتنے ڈپریس ہوئے کہ وہ پھر انہوں نے ایک دن بھی ایکسٹینشن لینا مراسم نہیں سمجھا اور جاتے جاتے انہوں نے جس قدر یعنی مایوسی سے کہا کہ وہ اب گمنامی کی زندگی گزارنے جا رہے ہیں اور روحانی رابطہ رہے گا لیکن گمنامی کی زندگی گزاریں گے تو وہ اس بات کا آقاس تھا کہ وہ کتنے ڈپریس ہیں اور وہ ڈپریس پی ڈی ایس ہیں کیونکہ جن کو آپ نے پالا پوسہ ہو اور جو آپ کا پورا اساسہ ہو وہی اگر آپ کو کاٹنے کو دوڑے یعنی جو مگرمچ آپ نے شوق سے پالا ہو وہ آپ کو کھا جائے تو پھر مگرمچ کبھی بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو یہ ایسی طرح ہوا ہے جنرل باجوہ کو جو سب سے ہر نقصان پہنچا ہے وہ انہی لوگوں سے پہنچا جن کو جنرل باجوہ نے فائدے پہنچائے تھے تو اس میں آدھر لاجہ بھی شامل ہے تو ایکسلنس مین کے کچھ لوگ ایسے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ مرارتہ صاحب کے یا ان جیسے لوگوں کے جو باجوہ صاحب کو غدار کہتے ہیں یہ خود ان کے جو رابطے ہیں یا ان کی جو تانے بانے ہیں وہ پاکستان کے دشمن موالک سے ملتے ہیں یا دشمن کمیونٹی سے ملتے ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے تو مجھے وہ تصویر دیکھے جمائمہ کی بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ تو غیر سیاسی خاتون ہیں تو ان کا ان ملی لاؤگر سے کیا کہا ہے تو انہوں نے بقیدہ دعوت دی تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ جمائمہ جو غیر سیاسی نہیں ہیں یہ سیاسی ہیں اور ان کی جو عمران حان صاحب سے لیت گئی ہے یہ پھر اسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے جیسی انڈرسٹینڈنگ عمران حان صاحب نے اپنی جو تیسری بیوی ہے بوشر بیوی ان سے نکاح کے وقت جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرائی یعنی ان کے شوہر موجود تھے لیکن ان سے کھلا کروا کے انہوں نے شادی کی تو یہ اسی کلاس سے اسی الیٹ کلاس کے حصے سے تعلق رکھتے جہاں پہ شادی کرنا اور شادی کر کے انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے پر الگ ہو جانا اور مرضی سے ہی کسی دوسرے شخص سے علیہ رہا ہو کر کسی اور شخص کے ساتھ رہنا اور پہلے والے کے ساتھ بھی تعلق کو آت رکھنا یہ اس قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ایک مخصوص علقی میں ہوتی ہے تو اسی کا حصہ لگتا ہے ویسے جمائمہ ان کے بچوں کی ماں ہے اگر وہ سیاست میں انوالو نہیں ہے تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس سے لگتا ہے کہ وہ جو مران خان کے اوپر ایک الزام ہے نا کہ وہ اسرائیلی یہودی اور انڈین لوبیز ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اور کچھ امریکن یہ وہ ہے اسی کی وجہ ہے اور اسی وجہ سے یہ پھر کبھی نہ کبھی بلی تھیلے سے باہر آئی جاتی ہے تو جمائمہ خان کا جو ملنا ہے نا یہ اصل بلی تھیلے سے باہر آئی ہے کہ وہ بھی مران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور جو کچھ مران کر رہے ہیں کہیں یعنی ان کے تانے بارے کہیں نہ کہیں سے ملتے ہیں فیصل وارڈر صاحب نے اتراز کیا ہے فواد چودلی کی ملاقات کا ڈیوڈ بلوم سے جو پاکستان میں امریکی صفیر ہے اور انہوں نے دھاڑ سے ایک ٹویٹ دے مارا کہ یہ وہی ڈیوڈ لو ہے جس کو دار قرار دیا گیا تھا اب کیسے مل رہے ہیں تو وہ ڈیوڈ لو نہیں تھا ڈیوڈ بلوم ہے تو مرحبا فیصل وارڈر کو ڈیوڈ لو اور ڈیوڈ بلوم کا فرق نہیں پتا تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ڈیوڈ لو اور ڈیوڈ بلوم کا فرق جان کر جئے ہاں ان کا یہ اتراز دوست ہے کہ ان کی جماعت نے جو الزام لگائے تھے امریکہ کے اوپر کہ انہوں نے ان کو نکالا ہے تو وہ الزام کے حالے سے ان کی بات درست ہے کہ اب ان کی جماعت اسے بیک آف کر گئی ہے وہ الزام درست نہیں تھا وہ ایک پروپاگینڈا تھا یا وہ ایک مفروض ہے کہ بیانیاں بنایا گیا تھا یا جھوٹا بیانیاں تھا اس پر ان کا اتراز دوست تھا لیکن ڈیوڈ لو اور ڈیوڈ بلوم کے حوالے سے ان کی جو مسنڈرسٹیڈنگ ہے وہ میرا خیال ہے وہ درست نہیں ہے پرید علیہ صاحب جو ہے وہ اسلامباد میں ڈیری ڈال کے بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب نے کل تو عمران خان صاحب نے جمعہ جمعہ اور ہفتے کا دن دیا ہوا ہے اسمبلیہ تحلیل کرنے کے لئے لیکن ابھی تک وزیر پنجاب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی اب وزیر پنجاب ان سے ملاقات کرنی پا رہے ہچکچا رہے ہیں یا کوئی وجہ ہے بعض رہے کہتے ہیں کہ جمعہ رہے کوئی ملاقات ہوگی لیکن ایڈی لیون تھاور ملاقات اس سے کیا نتیجہ نکلے گئے لیکن جو پیغام رسانی ہے دونوں کے درمیان وہ ہو چکی ہے اور اس میں جو میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ عمران خان صاحب جو اسمبلیہ توڑنے کا اعلان کریں گے وہ ممکن ہے فروری یا مارچ کی کوئی ڈیٹ دیں گے ممکن ہے فروری کی ڈیٹ دیں گے کہ فروری میں وہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ فارمولا چور پردلائی کیا وہ کہتے ہیں کہ کم از کم تین مہینے ہمیں رہنا چاہیے اسمبلیوں میں تاکہ جو ہم نے کام شروع کی ہے وہ ختم کر سکیں اور ویسے بھی ابھی اسمبلیہ توڑنے کے تو انتہابات نہیں ہو سکتے دسمبر جنوری فروری تو بڑا سخت موسم ہوتا ہے جنوری فروری میں الیکشن جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے تو الیکشن جو مارچ میں ہونے چاہیے تو اس قسم کی کوئی کھچڑی پھنک رہی ہے ایک خبر لندن سے اور بھی ہے اور وہ خبر ہے ایمکیم کے قائد الطاف حسین یعنی ایمکیم لندن کے قائد الطاف حسین کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے اور ایمکیم لندن میں جتنی سات پروپرٹی ہیں ان پروپرٹی کے حوالے سے کیس چلنا ہے ایمکیم پاکستان ان پروپرٹی کو کلیم کر رہی ہے جبکہ یہ پروپرٹی جو ہے وہ متحدہ کے باننی الطاف حسین کے پاس ہیں تو ایمکیم کے سات پروپرٹی کے حصول کی عدالتی جنگ لندن میں شروع ہو چکی ہے اور فاروق ستار ان کے جو ہے وہ پہلے گواہ ہے اور انہوں نے الطاف حسین کے خلاف بقاعدہ گواہی دے دی ہے اس بات کا گمان کیا جارہا تھا کہ شاید فاروق ستار ایمکیم پاکستان انہوں نے لفٹ نہیں کر رہی تو ایمکیم پاکستان کے خلاف کوئی بیان دیں گے لیکن انہوں نے اس کا دفاع کیا اور انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ ہم نے پارٹی بچانے کے لیے فیصلہ کیا تھا اور یہ متفقہ فیصلہ تھا پارٹی کا اور ہم نے کوئی سازش نہیں کی ہے بلاول بٹو نے بھی پیپل پارٹی کی ایک جلسے سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر طریق انصاف سمیلیاں توڑنا چاہتی ہے امران خان نے سمیلیاں توڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں انہوں نے پیپل پارٹی کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا کہ انہوں نے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں کہ امران خان نے سمیلیاں توڑ دیتے ہیں یا نہیں توڑتے لیکن وہ سطیفے دینے آئے تھے اور اپنی پارٹیوں کے سطیفے دے کر جا رہے ہیں ان کا مقابلہ ہم ہر طریقے سے ہر سطح پر کریں گے ایک اور خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیتی انتہابات کرانے کے لیے اپریل دوہدار تیس کا انتہاب کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے ذرائع کہتے ہیں کہ پنجاب میں بلدیتی انتہابات اپریل دوہدار تیس میں ہوں گے تو الیکشن کمیشن کے جانب سے پنجاب میں بلدیتی انتہابات کی تاریخ دینا اس بات کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں ابھی تک جو ہے وہ الیکشن یعنی جو عام انتہابات ہیں ان کے حوالے سے کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا کل بڑا بڈجٹ ملک کیا تھا وزیرافزارہ نے تقریب پدرہ آرہ روپے الیکشن کمیشن کو تفویز کیے تھے پانچ آرہ فوری دائے گی تو اس پر بہت سی چائم گوئی آوری تھی کہ شاید الیکشن کمیشن کو آئندہ انتہابات کے لیے تیاری کا حکم دیا گیا تو آج جو الیکشن کمیشن نے کے ذرائع بتاتے ہو کہتے ہیں جی ہم بلدیاتی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں پنجاب کے اندر تو اپریل میں اگر بلدیاتی الیکشن کی ڈیٹ دیتی ہے الیکشن کمیشن تو پھر عام انتہابات کے لئے جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو ممکن ہے عمران صاحب جو ہے وہ آبائندہ جو الیکشن ہے وہ بلدیاتی الیکشن لڑیں اور یا پھر حوکف یہ ہے کہ ابھی عمران صاحب فوری طور پر سمجھوں سے نہیں نکلیں گے وہ تاریخ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ نظر آئے گی عمران صاحب اتنی جلدی یعنی چٹ پگنی چٹ منگنی پٹ بیاولہ کام نہیں کریں گے آہ عمران صاحب کو لوگ سادہ طبیت کہتے ہیں کوئی کہتا ہے بڑا سادہ آدمی کوئی تو بڑا چلاک ہے کوئی کہتا ہے جناب بڑا شاتر ہے ان کے بارے میں ہر قسم کی لوگ رائے رکھتے ہیں آہ تو میری بیرائی ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اتنی کچھی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے یعنی ان کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں تو اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کو بھی ایک میسیج دے چکے ہیں کہ اگر ان سے مذاقرات کے لیے کوئی آہ وفت بھیجا جائے تو وہ اس پر غور کر سکتے ہیں تو اس کی بھی راہ نکالی جاری ہے اب چوری پہ جو اسلامباد میں رکھ کر کوئی نہ کوئی فارمولا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے آہ ان کے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات وقت چل رہی تو ان کی بات وقت کسی سے نہیں ہوئی آہ ماں سوائے جو ان کی بات ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ وہ تقریب کے دوران ہوئی تھی ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ آہ نئے آرمی چیف سے کوئی ون آن ون ملاقات کریں تو اس کے لیے وہ ہاتھ پاں مار رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تجدید اہد وفا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آہ لیکن آہ پچھلی جو قیادت تھی اس میں ان کی بہت سے لوگوں کے ساتھ آہ یاد اللہ تھی یا بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی ڈریکٹ ایکسیس تھی لیکن اب نہیں ہے تو اس خبر کے ساتھ کہ امران خان صاحب کو ایک بار پھر نہ ہو گئی ہے اور آہ یعنی جس طرح طریق انصاف اس وقت بیتاب ہے کہ آہ جو کچھ کرنا ہے فوج نہیں کرنا ہے اور آہ فوج ہی ان کو اس بہران سے نکال سکتی ہے کیونکہ مران خان صاحب کی سارے جو خربے ہیں وہ نکام ہو چکے ہیں اب یہ آخری خربہ بھی اگر ان کا سبلی توڑنے والا نکام ہو گیا تو ان کے پاس کیا آپشن ڈیر جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس پر وہ ان کی سنس پرویل کرتی ہے یا وہ اس کو کسی ڈیل کے نتیجے میں ہولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب تک کتنے ہی آپ سے علاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال رکھیں گے